بسم اللہ الرحمن الرحیم which one of the following sequences shows the correct hierarchy of classification going from the smaller to the bigger groups یہ چار options دی ہوئی ہیں اس میں آپ نے جو correct sequence ہے اس کو mark کرنا ہے جو ہم classification of living organism میں use کرتے ہیں تو اس کو attempt کرنے سے پہلے ہم classification of living organism جو ہے وہ revise کر لیتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ classification کو taxonomy بھی کہتے ہیں tax جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے group it is a branch of biology that names and groups organism according to their characteristics and evolutionary history یہ biology کی وہ branch ہے جو organism کی grouping کرتی ہے ان کی خصوصیات کی بنا پر اور ان کی ارتکائی تاریخ کے مطابق خصوصیات میں کیا آتا ہے جیسے کسی کی read کی اڈی ہے کوئی پر رکھتا ہے کوئی گلز ہیں یا اس کے flippers ہیں اور evolutionary history جو ہے وہ fossil record کے حساب سے جانچی جاتی ہے آپ ایک جملہ یاد کر لیں kids prefer cheese over fried green spinach تو آپ جب یہ جملہ لکھیں گے تو اس کا پہلا لفظ K kingdom کے لیے ہے P phylum کے لیے ہے C class کے لیے ہے O order کے لیے F family کے لیے G genus کے لیے اور S species species جو ہے وہ سب سے چھوٹا group ہے اب جس طرح سے ایک common آپ سب نے دیکھا ہوگا شیر شیر کا جو scientific نام ہے وہ لیو ہے اس کی genus پینتھرا ہے فیلیڈی اس کی جو ہے وہ family ہے کورنی ورا اس کا order ہے mammalia اس کی class ہے اور phylum جو ہے وہ core data ہے اور kingdom جو ہے وہ any melia ہے آپ دیکھیں کہ اس طرح سے چھوٹے سے بڑے تک آپ جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ kingdom کو کیسے classify کیا جاتا ہے kingdom جو ہے اس کی basis جو ہے any organism into kingdom based on several factors تین factors دیکھے جاتے ہیں presence of a nucleus unicellular اور multicellular اور how organism get their food یعنی ایک organism میں nucleus کی موجود کی ہے یا نہیں وہ یک خلوی ہے یک کثیر خلوی ہے اور وہ خوراک کیسے حاصل کرتا یہ تین چیزوں کی وجہ سے kingdom میں ڈالا جاتا ہے جس طرح سے cell type میں pro carriers اور u carriers ہیں جو pro carriers ہیں ان کے اندر ڈی ای نی یا تو ہوتا ہے لیکن ایک membrane bound nucleus نہیں ہوتا اور u carriers cell جو ہیں ان کے اندر nucleus ہوتا ہے پھر اسی طرح یا کلفی یا کلفی organism ہے unicellular جن کو کہتے ہیں جس طرح bacteria ہیں بہت سارے اس میں آتے ہیں اور ملٹی cellular جس طرح سے جاندار آپ نے اپنے دگیر دیکھ ہوں گے جو millions of cells کے ساتھ مل کر بنتے ہیں پھر how they get food آپ نے دیکھا کہ جو plants ہیں ان کو autotrophs کہتے ہیں کیونکہ سورج کی روشنی میں یہ سادہ elements لیتے اور اپنی خوراق خود بناتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں جو بہت سارے جانور اور دوسرے جو چیزیں ہیں وہ خوراق بنی بنائی خوراق کو حسم کرتے ہیں تو اس طرح سے اور protesta fungi plant اور animalia eukaryotes میں آتے ہیں جن میں nucleus ہوتا ہے تو اس سے پتا چلا کہ ہمیں اپنی چیزوں میں زندگی میں کچھ priorities set کر لینی چاہیے کیونکہ خواہشات ترجیحات بن جاتی ہیں desires dictate our priorities priorities shape our choices ترجیحات ہمارا انتخاب تہہ کرتی ہیں and choices determine our actions اور انتخاب ہمارا عمل متین کرتا ہے تو ہماری زندگی کی ترجیح اول کیا ہونی چاہیے کیا ہماری زندگی کی ترجیح اول اللہ ہے کیا ہم اپنے زندگی کو گزارتے ہوئے اللہ کے بارے میں خیال کرتے ہیں ہر کام کرنے سے پہلے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں سے پڑھنا شروع کریں اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں جو آرچی بیکٹیریا ہیں دے آر میتھین گیس پیدا کرتے ہیں کنورٹ ہائیٹروجن اینڈ کاربن ڈائی سائیڈ انٹو میتھین اور یہ اینراب ہوتے ہیں نو اوکسیجن ان کو اوکسیجن نہیں چاہیی ہوتی زندہ رینے کے لیے یہ گندی جگہوں پہ دلدل میں اور ہماری آنتوں میں پائے جاتے ہیں جانوروں کی پھر یہ ہے کہ یہ نمک پسند ہوتے ہیں اور پھر یہ تضابی اور گرم محول میں رہتے ہیں یہ لیو اکسٹریم ایسیڈک اینڈ ہارٹ انوائرمنٹ ٹھیک ہے بہت زیادہ گرم اور جانوری ٹیمیریٹر زیادہ وہاں پہ بھی پائے جاتے ہیں پھر ہے بکٹیریا پرو کیریوٹک ان میں نیوکلیس نہیں ہوتا میڈ اپ اف ون سیل ایک سیل کے بنے ہوتے ہیں بکٹیریا دو طرح کے ہوتے ہیں یہ آٹو ٹروف بھی ہو سکتے ہیں اور ہیٹرو ٹرو بھی اپنی خورا خود بھی بناتے ہیں یا بنی بنائی بھی لیتے بکٹیریا ہے سیل وال اینڈ پروڈیوس ایسیکشولی ایسیکشولی پروڈیوس کرتے ہیں ان کی سیل وال ہوتی ہے اور موسٹ آف پیپل جب ہم بکٹیریا کی بات کرتے ہیں دیار ٹاؤگنگ آف یو بکٹیریا پھر ہیٹرو ٹرو یہ بنی بنائی خورا لیتے ہیں حیبیٹیٹس جو ہیں ان کی رہنے کی جگہ ایکویٹک حیبیٹیٹس اور مویس یہ پانی میں رہتے ہیں یا گیلی مٹی میں رہتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ کینگڈم میں فنگائی فنگائی کو کھوندی بھی کہتے ہیں آل فنگائی اور یو کیریوٹک ان آل فنگائی ہے سیل وال ان میں سیل وال ہے پروڈیوز سیکشولی یہ سیکشولی پروڈیوز کرتے ہیں یہ ہیٹرو ٹرو ٹرو ہیں اور ڈی کمپوزن ہیں یہ ڈائجسٹ کرتے ہیں خوراک کو اور پھر آپ نیوٹرینٹس ایڈزورب کرتے ہیں پھر کینگڈم پلانٹی ہے یہ یو کیریوٹک ہیں ملٹی سیل لر ہیں سیل وال بھی ہوتی ہے جو سیل لر سے بنتی ہے یہ ری پروڈیوز سیکشولی اور آٹو ٹرو یہ سورج کی روشنی میں اپنی خوراک خود بناتے ہیں ہم اپنے مختلف ورائیٹی دیکھتے ہیں پھولوں پھلوں اور پتوں پودوں کی پھر ہے اینی میلیا نیوکلیس ان کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے سیل وال نہیں ہوتی ہیٹرو ٹرو سین بنی بنائی خوراک چاہیے ہوتی ہے اور یہ حرکت کرنے کے کابل ہوتے ہیں اب ہم نے دیکھا کہ kingdom تو ہم نے جان لی اس کے بعد کیا ہوتا ہے kingdom کو مزید فائلم میں جو ہے دیوائیٹ کیا جاتا ہے next group to further classify living organism is the phylum جیسے the animal kingdom has two main phylum vertebrates and invertebrates vertebrates ریر کی ہڈی والے جانوروں کو کہتے ہیں اور invertebrates بغیر ریر کی ہڈی والے جانوروں کو کہتے اس کے بعد the next step is to group animals by class جیسے vertebrates ہیں ان میں fish ہے amphibian reptiles mammals اور birds ہیں ان کی main classes vertebrates ہمارے پاس پانچ ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے کہ class کے بعد آپ order every class needs further order the class mammal has 26 orders in all جو mammals ہیں ان کو 26 orders میں classify کیا گیا ہے main یہ ہیں seals ہیں اس میں اور rodents ہیں اور پھر اس کے بعد family آتی ہے جو primates ہیں ان کو order کو family میں کیا جاتا ہے 13 families ہیں جن میں سے کچھ homineedo family میں ہمارا تعلق ہے ویسے 13 families ہیں جو mammals اور primates آگے سے order کی پھر اس کے بعد genus آتا ہے our genus is called homo and includes all grapes if that show evidence of tool use language and culture genus جو ہے ہم homo genus سے تعلق رکھتے ہیں اس میں وہ individuals ہیں جو اوزار استعمال کرتے ہیں زبان استعمال کرتے ہیں ان کا culture ہے پھر ہے species is type of animal our species sapien ہم صرف اکلوتے زندہ رہ گئے ہیں اپنی species میں سے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ بڑے گروپ سے چھوٹے گروپ کی طرف آتے ہیں پھر اب ہم scientific نام کس طرح سے رکھتے ہیں اس کو binomial nama culture کہتے ہیں یعنی دو نام ہوتے ہیں پہلا نام جو ہوتا ہے وہ genus name ہوتا ہے اور always capitalized ہمیشہ capital letter سے شروع ہوتا ہے second name جو ہے وہ identifier ہوتا ہے always lower case میں لکھتے ہیں both names are underlined یا تو دونوں ناموں کے نیچے ایک line لگاتے ہیں جس underlined خطے کشید کہتے ہیں یا written in italics تیڑا لکھتے ہیں جیسے یہ vampire bet ہے اس کا جو scientific name ہے Desmodus rotundus ہے آپ دیکھیں یہ تیڑا لکھا ہے italic میں کہتے ہیں یا پھر دوسرے طریقے سے ہم scientific name کو underlined بھی کر سکتے ہیں جیسے tamia stritis جو ہے ہم نے اس سارے کو underlined کیا یہ scientific genus اور spirit species جیسے اگر ہم اپنا humans کا نام scientific طریقے سے لکھیں تو ہم لکھیں گے homeo sapien italics میں یا homeo sapiens اور اس کے نیچے ایک لائن لگائیں گے تو یہ ہم نے پڑی classification کس طرح سے اس کو classify کرتے ہیں organism کو اور کیسے نام دیتے ہیں تو اس کے حساب سے چھوٹے سے بڑے کی طرف جائیں تو d option is correct one next ہے related group of genera comprises an order and family class اور phylum ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ related group of genera جو ہے وہ family بناتا ہے اور next ہے in which kingdom would you classify unicellular eukaryotes تو ہم نے دیکھا کہ unicellular eukaryotes جو ہوتے ہیں وہ only protesta میں ہوتے ہیں پھر ہے in binomial normal nature the first letter of the name is capitalized تو genus کا ہوتا ہے اور which of the following may be the correct way of writing the scientific name of the organism تو اس میں canis lupus پہلا capital letter اور italics میں لکھا ہوا ہے دوسرا lower case میں ہے اور a certain organism is multicellular adopted for photosynthesis has sex organ to which kingdom does it belong تو یہ planty phototrophs ہیں اور sexually produce کرتے ہیں multicellular ہیں تو امید ہے آج کا lesson آپ کو پسند آیا ہوگا ہے اس channel کو subscribe کریں اس ویڈیو کو like اور share کریں